اسلام علیکم ویوورز تو کیسے آپ ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ویڈنگ جسٹ میک اپ لوگ مہندی کے فنکشن کے لیے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اپلائے کر رہے ہیں پرائمر ونٹرز کے ویرے سے سکن کافی میری ڈرائے ہو چکی ہے اس لیے میں نے پرائمر میں تھوڑا سا سیرم بھی ایڈ کیا تھا اور ان دونوں کو مکس کر کے میں اپنے پیس پر اپلائے کر رہی تھی اگر آپ کے پورز کافی زیادہ ہیں تو آپ پرائمر زیادہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس سے جو آپ کے پورز ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گے آپ کے بہن کو اتنا کوئی خاص میکپ نہیں آتا صرف جس طرح سے میں نے اپنا میکپ بھیا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ساری گلتیاں آپ نے اگنور کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے بعد میں اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے اپنے فیس میں اپسورب کر لینا ہے اس کے بعد آپ جو بھی فاؤنڈیشن یوز کرتے ہیں آپ نے فاؤنڈیشن یوز کر لیں اور اس کو ڈاٹڈ فارم میں اپنے پورے فیس پر اپنے اپلائے کر لینا ہے اور فاؤنڈیشن کے ساتھ ہی جو آپ کے اندر آئی ہے اور اگر آپ آئی بروز کو بھی اچھی فینش دینا چاکتے ہیں تو آپ نے کنسیلر بھی اسی طرح اپلائے کر لینا ہے اور ڈیم بیوٹی بلینڈر سے آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے آپ کے اپنے فنگر سے فاؤنڈیشن زیادہ اچھی بلینڈ ہوتی ہے اس لئے آپ ساتھ ساتھ بلینڈر سے بھی کر لیں اور اس کے ساتھ آپ اپنے فنگر سے بھی اپنی فاؤنڈیشن کو بلینڈ کر سکتے ہیں اچھے طرح یہاں پہ فاؤنڈیشن ہماری سیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ بلش اپلائے کریں گے بلش کو اپنے تھوڑی سی اماؤنٹ میں لینا ہے اس کو بلینڈ کریں جتنا وہ اچھا لگتا ہے آپ کے فیس پر اس لئے میں اتنی در اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اس کے بعد اپنی آئی بروز کو فیل کر لیں گے دونوں آئی بروز یہاں پہ تقریباً فیل ہو چکی ہیں اب آئی گی آئی شید کے باری آپ نے کوئی بھی جو براؤنش سا ہوتا ہے شید اس کو اپنی آنکھوں پر اپلائے کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے پوری آنکھ میں براؤن شید اپلائے کرنا ہے جب بھی آپ کوئی ڈاک شید لگا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے براؤن شید لازمی لگا لیا کریں جب میں پرپل لگاؤں گی تو وہ شید پھر اس طرح سے زیادہ برا نہیں لگتا بلکہ وہ بلینڈ ہوئی لگتا ہے اس کے اوپر اوپر آپ نے پھر پرپل یا ریڈ شید جو بھی آپ لگائیں آپ نے اس کو لگا لینا ہے جب یہ دونوں مکس ہو کر آئیں گے تو پھر آپ کی جو آئی کی لکت ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے آپ کی آنکھیں بڑی بڑی بھی لگتی ہیں سب سے پہلے میں کریز پر لگا رہی تھی اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے براؤن اور پرپل کو ہم مکس کر لیں گے ان دونوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ کوئی بھی گریٹری سا شید لیتا ہے اس کے اوپر پلائے کر لیں تو آپ کے آئی کی لکت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ کے مسرما ڈال رہی تھی آپ اگر کاجل یوز کرتے ہیں آئی پینسل یوز کرتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد باری تھی کنٹورنگ کی اگر آپ کا فیس لیم ہو تو زیادہ کنٹورنگ کی ضرورت نہیں کرتی لیکن پھر بھی آپ میں جو اپنا بلش والا پارٹ ہے اس کو اعلیٰ دکھانا ہوتا ہے تو اس لئے تھوڑی سی کنٹورنگ کر لینی چاہیے نوز کی کنٹورنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے میکپ میں آپ کی پوری لپ کو انہانس کر دیتی ہے اس کے بعد میں اپلائے کر رہی تھی یہاں پہ براؤنزر اس کے بعد ہم مسکارے اپلائے کریں گے میں پالس لشیز نہیں کرتی اس لئے مسکارے سے ہم اپنی پلکوں کو بڑا دکھا دیں گے اس کے بعد دکھرک اپلائے کر کے آگئی تھی میں یہ کلر ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اس لئے میں ہم پہ آئی شیڈ اپلائے کیا تاکہ یہ میٹ بھی ہو جائے اور کلر بھی اچھا ہو جائے ہم وہ لوگ ہیں جن کو لائنر خود لگانا نہیں آتا اس لئے ہم نے بھابی سے لائنر لگوایا اور اب میں سارے فیس پاؤڈر سے اپنے میک اپ کو سیٹ کر رہی تھی اچھے پرہ سے میک اپ سیٹ ہو چکا تھا یہاں پہ پھر آگئی تھی ہمارے بالوں کی باری بالوں کو بناتے ہوئے بہت ہی ٹائم لگ جاتا اس لئے میں ہم سے پہلے تھوڑا سا سٹریٹ کر لیا تھا ہم نے آدھے آدھے سٹریٹ کرنے والے رہن کے تھے تو اب ان کو ہمارا تھوڑا سا آگئی سے سٹریٹ کریں گے اس کے بعد میں صرف آگئی سے ہلکھ ہلکا ٹویسٹ کر رہی تھی کیونکہ یہاں پہ بندی لگانی تھی ہم نے یہ سٹ کر کے دیکھے دیکھے کیسے لگ رہی ہے بعد میں اس کو بہت دیر بعد اس کو میں نے پینز لگا لگا کے سٹ کیا یہاں جا کے لگیں تو یہ تھے ہماری پائنل لک اللہ پہ بے تو یہاں چاہہہہ سٹریٹ کریں گے بید میں جب آگیا لگ diesen سٹ perish